ہیلو فینس ویلکم ٹو مائی چینل فیو مووی سٹوڑی میں آپ لوگوں کے پاس میں میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو لائک سیئر اور سسکرائب کر کے اپنے فین کے ساتھ میں اس چینل کو سیئر کیجئے چلی جانتے ہیں آج کی کہانی کو اس کہانی کی سروعت ہوتے ہیں فرنس میں رہنے والے ایک راج کمار کو دکھاتے ہوئے جو ایک علیسان محل میں رہتے ہیں وہ گاؤ کے لوگوں کے پاس سے کور لیتے ہیں محل کو خوبصورت بنانے کے لیے اور پارٹی کرنے کے لیے پر وہ اپنے پارٹی میں سب خوبصورت لوگوں کو ہی بلائی کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی روپ کے اوپر میں بہت ہی گھمن رہتے ہیں پر ایک دن رات میں دھن سے بچنے کے لیے ایک بین بلائی مہمن اس کے محل میں آتی ہے اور راج کمار کو ایک گلاب توفے میں دیتی ہے پر اس کے بلسورت چہرے کو دیکھ کر راج کمار اس توفے کو ٹھکرا دیتے ہیں یہ دیکھ کر اس عورت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ خوبصورت چہرے پر نہیں بلکہ دیلوں میں رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک خوبصورت جادوگرنی میں بدل جاتی ہے پر اسی جادوگرنی کو یہ احساس ہوا تھا کہ راج کمار کے دل کے اندر میں پیار بول کر کچھ بھی نہیں ہے اس لئے راج کمار کو سزا دینے کے لیے وہ اسے ایک سراب دے کر بیشت میں بدل دیتے ہیں اور اسی سراب سے مکتی پانے کے لیے اسے ایک گلاب بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس گلاب کے آخری پپری گرنے سے پہلے اگر تمہیں کسی سے پیار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اگر تم سے پیار کرتی ہے تو تم پھر سے ایک بار بیشت سے انسان بن جاؤگے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تم اپنے پورے زندگی ایک بیشت بن کر بیتاؤگے اور اس کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں پر اس محل میں کوئی بھی انسان نہیں آتے ہیں اور کون آئے گی اس دھرندے سے پیار کرنے کے لیے اسے جاننے کے لیے اس کہانی کو آن تک دیکھئے اور یہ کہانی اچھے لگے تو پلیز چینل کو لائک اور سسکر کیجئے اس کے بعد ایک گاؤ کو دکھا جاتے ہیں جو محل کے پاس میں ہی ہوتے ہیں اور اسی گاؤ میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا بیلی جسے کتاب پرنا بہت ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ کہانی اس کے ایک الگی دنیا ہوئے اور اسی گاؤ میں ایک لڑکا بھی رہتے ہیں جس کا نام تھا گیسٹون گیسٹون بیلی کو پسند کرتے ہیں اسے سادھی کرنا چاہتے ہیں پر وہ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں گیسٹون بہت ہی کوشش کرتے ہیں بیلی کو منانے کے لیے پر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ایک دن بیلی کی پتا جی جو ایک انوینٹر ہوتے ہیں وہ سہر سے باپاس آتے ہوئے جنگل میں کھو جاتے ہیں اور جنگل کے رستے میں کچھ بھیڑیا اس کے اوپر میں حملہ کرتے ہیں اور وہ اس بھیڑیوں سے بچتے ہوئے ایک محل میں چلے آتے ہیں جس محل میں بیٹ رہتے ہیں وہ محل کے اندر میں چلے آتے ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں پر یہاں پر آگ جل رہا ہوتا ہے اور کھانے کی ٹیبل کے اوپر میں بہت سارا کھانا بھی رہتے ہیں جسے دیکھ کر وہ کھانے لگتے ہیں تب ہی بہا پر ایک کاپ آ کر اس سے بات کرتے ہیں جسے دیکھ کر وہ درکے مارے باہر چلے آتے ہیں اور باہر آ کر وہ دیکھتے ہی وہاں پر ایک خوبصورت گلاب کی پیر رہتے ہیں اور اس پیر سے ایک گلاب کو توڑ لیتے ہیں کیونکہ بیلی نے اسے ایک گلاب کھل لانے کیلئے کہا تھا تب ہی وہاں پر بیشت آ جاتے ہیں کیونکہ بیلی کے پیتا جی نے گلاب کھل کی چوڑی کرنے کی کوشش کیے تھے جس لئے وہ اسے بندی بھی بنا لیتے ہیں پر ان کے گھوڑے وہاں سے بھاگ کر سیدھے گھر میں چلے آتے ہیں اور بیلی اسے دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پیتا جی کسی مصیبت میں ہے اس لئے وہ گھوڑے کو ساتھ میں لے کر نکل جاتے ہیں اور وہ بیلی کو رستے دکھا کر محل کے باہر لے کر آتے ہیں اور بیلی محل کے اندر میں آ کر وہاں پر چلی جاتی ہے جہاں پر اس کے پیتا جی کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا اور اس کے پیتا جی اسے دیکھ کر کہتے ہیں ایک جیتا جاکتا محل ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کی وہ حیبان تمہیں دیکھ لے اس سے پہلے بیلی وہاں سے نکل جاتی پر بیشت وہاں پر چلی آتی ہے بیلی اسے دیکھ کر ڈھڑ جاتے ہیں پر وہ بیشت سے کہتے ہیں میں اپنے پیتا جی سے ملنا چاہتا ہو پر بیشت اسے کہتے ہیں کہ اگر یہ دربازہ ایک بار کھلے اور اس کے بعد بند ہو گئے تو دوبارہ یہ دربازہ کبھی بھی نہیں کھلے گا جس کے بعد وہ بیلی کے لیے دربازہ کو کھول دیتے ہیں اور بیلی اندر میں جا کر اپنے پیتا جی کو باہر کر دیتے ہیں اور دربازہ کو بند کر دیتی ہے کیونکہ بیشت نے کہا تھا کہ ایک بار دربازہ بند ہو گئے تو دوبارہ کبھی نہیں کھلے گا جس کے لیے بیشت بھی بیلی کے پیتا جی کو پھر سے اندر میں نہیں ڈالتے ہیں پر بیلی اس قید کھانے میں قید ہو جاتی ہے اور بیشت بیلی کے پیتا جی کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ سمیے کے بعد بیلی کے پاس میں ایک کینڈل سٹینڈ اور ایک گھڑی آتے ہیں اور وہ بیلی کو اپنے ساتھ میں چلنے کو کہتے ہیں جراصل یہ سبھی پہلے انسان تھے پر سراب کے قرار اس سبھی بدل چکا ہے ہر ایر لوگ چل سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں اور وہ لوگ بیلی کو لے جا کر ایک کمرے دیتے ہیں کیونکہ ان سبھی کو لگتا ہے بیلی ہی ساتھ وہ لڑکی ہے جو ان سبھی کو سراب سے مکتی دلا سکتے ہیں اور جب بیشت کو یہ ساڑے بات پتا چلتا ہے تب وہ کینڈل سٹینڈ اور گھڑی کے اوپر میں گصہ ہوتے ہیں تب ہی گھڑی اسے کھہتے ہیں کے ساتھ یہی وہ لڑکی ہے جو ہم لوگوں کو سراب سے مکتی دلا سکتے ہیں اس لئے تمہیں اس کے پاس میں جانا چاہیے اور اسے پیار کرنا چاہیے پر بیشت اس بات سے اور بھی زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں پر یہاں پر رہنے والے سبھی مل کر اسے سمجھاتے ہیں اور وہ مان جاتے ہیں کیونکہ اس کے بجے سے ہی یہاں پر رہنے والے سبھی لوگ سرابی تھے اس لئے وہ بیلی سے ملنے کے لئے اس کے کمرے کے باہر آتے ہیں اور اسے ساتھ میں کھانا کھانے کے لئے کہتے ہیں پر بیلی اسے منع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ میں کھانا کھانے سے تو اچھا ہے کہ میں بھوکا ہی رہ جاؤں اور یہ سن کر بیشت اسے کہتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا تمہیں کوئی بھی یہاں پر کھانا نہیں دے گا اور یہ کہہ کر وہ بھا سے چلے جاتے ہیں بیلی نے جس طریقے سے بیشت کو جباب دیا تھا اسے سن کر وہاں پر رہنے والے سبھی لوگوں کو یہ ایکین ہو جاتے ہیں کہ یہی وہ لڑکی ہے جو سب کو سراب سے مکتی دلا سکتے ہیں دوسرے طرح بیشت اس گلاب کے پاس میں آتے ہیں جو ختم ہونے کے بعد وہ ہمیشہ کے لئے بیشت بن جائے گا اور اس گلاب کے بہت سارے پپری بھی ٹوٹ کر گر چکا ہے اور باقی پپری بھی بہت ہی جلدی گرنے والے ہیں دوسرے طرف دکھائے جاتے ہیں کہ بیلی کی پیتا جی واپس اپنے گاؤ میں چلے آئے ہیں اور گاؤ والوں کو اس محل کے بارے میں کہتے ہیں اور ساتھ میں بیشت کے بارے میں بھی کہتے ہیں پر اس کے باتوں پر کوئی بھی ویسوس نہیں کرتے ہیں پر یہاں پر رہنے والے گیسٹون اسے کہتے ہیں کہ میں تمہاری باتوں پر ویسوس کرتا ہوں اور میں تمہاری بیٹی کو بیشت کے پاس سے چھڑا کر باپس لے کر آؤں گی جس کے بعد وہ اپنے ایک دوست کو ساتھ میں لے کر بیلی کے پیتا جی کو ساتھ میں لے کر اس محل کے طرف جاتے ہیں پر جنگل میں آ کر ان لوگوں کو محل میں جانے کے رستے نہیں ملتے ہیں جس بجے سے گیسٹون بہت ہی گصہ ہو جاتے ہیں اور بیلی کے پیتا جی کو کہتے ہیں یہاں پر کوئی بھی بیشت نہیں ہے دراصل تمہارے دماغ کی حالت اب ٹھیک نہیں ہے اور وہ باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے سادھی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر بیلی کے پیتا جی اسے کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں تمہاری یہ سپنا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا یہ سن کر گیسٹون اسے ایک پیر کے ساتھ میں بند کر چلے جاتے ہیں تاکہ رات میں بھیڑیا آ کر اسے مار ڈالے پر ایسا ہوتا نہیں ہے اگلے دن صبح یہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جسے گاؤ سے نکل دیا گیا تھا اور وہ آ کر بیلی کے پیتا جی کو چھرا لیتے ہیں اور گاؤ میں لے کر جاتی ہے دوسرے طرف محل میں دکھائے جاتے ہیں بیلی محل میں گھومتے ہوئے اس گلاب تک چلے آتی ہے اور وہ اس گلاب کو چھونے ہی والے ہوتی ہے کبھی باہ پر بیش چلے آتی ہے اور اسے کہتے ہیں تم یہ کیا کرنے والی تھی ابھی ہم لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ میں وہ گصہ ہو کر ایوی کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہئے تم یہاں سے چلے جاؤ یہ سن کر بیلی روتے ہوئے محل سے باہر چلے جاتی ہے اور اپنے گھر باپس جاتے ہوئے جنگل کے رستے میں کچھ بھیریہ آ کر اسے بھیڑ لیتے ہیں اور اس سے پہلے کی وہ بھیریہ اس کے اوپر میں حملہ کر کے اسے مار ڈالتے اس سے پہلے ہی بیشت یہاں پر چلے آتے ہیں اور سبھی بھیریہ سے لڑنے لگتے ہیں حالانکہ وہ سبھی بھیریہ کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں پر خود بھی بہت ہی غیل ہو جاتے ہیں بیلی یہ دیکھ کر اسے محل میں لے کر آتے ہیں اور اسی طرح سے وہ ناچ آتے ہوئے بھی پھر سے اس محل میں چلی آتی ہے اور یہاں پر رہنے والے سبھی لوگ یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر رہنے والے سبھی چاہتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں پیار ہو جائے اور ان لوگوں کو مکتی مل جائے دوسرے طرح بیلی بیشت کے پاس میں رہ کر اس کی ملم پٹی کر دیتی ہے اور اگلے دن صبح بیشت کے طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوتے ہیں تب ہی وہ آ کر اسے ایک سہری سناتے ہیں یہ سن کر بیشت اسے کہتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو جس پر بیلی کہتے ہیں کہ اسے کہانی کے کتاب پڑھنا بہت ہی اچھے لگتے ہیں بیشت یہ سن کر اسے اپنے لائبری میں لے کر جاتے ہیں یہاں پر بہت سارے کتاب رہتے ہیں جسے دیکھ کر بیلی حیران ہو جاتی ہے اور بہت خوز بھی ہوتی ہے جسے دیکھ کر بیشت اسے کہتے ہیں کہ تم چاہو تو یہاں پر رہ سکتے ہو جس کے بعد بیلی یہاں پر ہی رک جاتی ہے اور دیرے دیرے دونوں کے بیچ میں دوستی بڑھنے لگتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ میں محل میں گھومتے ہیں اور بیلی اسے کتاب پڑھ کر سناتے ہیں اور بیشت بیلی کے ساتھ میں گانا بھی گاتے ہیں اور ایک دن بیشت بیلی کو ایک جادوی کتاب دیتے ہیں اور وہ کہتے کہ اس کتاب کے مدد سے تم سمیں میں پیچھے جا سکتے ہو جسے سن کر بیلی اس سمیں میں جانا چاہتی ہے جس سمیں میں وہ اپنے ماں کو آگ کی بر دیکھا تھا اور جب وہ بیشت کے ساتھ میں اس سمیں میں جاتے ہیں تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کو پلک تھے اس لئے بیلی کے پیتا جی کو اس نے ہی کہا تھا کہ بیلی کو یہاں سے کئی دور لے کر جانے کے لئے تاکہ اسے یہ بیماری نہ لگے اس کے بعد بیلی اپنی سمیں میں چلی آتی ہے اس کے بعد کینڈل سٹین بیشت سے کہتے ہیں کہ تمہیں بیلی کو کہہ دینا چاہیے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو پر بیشت کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی مجھ سے پیار نہیں کرے گی اور یہاں پر رہنے والے سبھی لوگ مل کر بیشت کو سمجھاتے ہیں اور اسے تیار بھی کرتے ہیں اور دوسرے طرح بیلی کو بھی تیار کرتے ہیں کیونکہ وہ دونوں محل میں ڈینس کرنے والے ہیں دراصل بیلی کو ڈینس کرنا بہت ہی پسند ہے اور دوسرے طرح دکھائے جاتے ہیں کہ بیلی کی پیتا جی واپس گاؤں میں چلے آئے ہیں اور وہ سبھی کو بتاتے ہیں کہ گیشتن نے اسے جنگل میں مرنے کیلئے چھوڑ کر آئے تھے پر گیشتن اس بات سے انکر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لئے اس کی بیٹی بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور گیشتن کے دوست بھی اس بات کا گوائی دیتے ہیں جس بجے سے گاؤں والوں بھی گیشتن کے باتوں پر ویسوس کر لیتے ہیں اور اب سبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ سچ میں بیل کے پیتا جی کی دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے دوسرے طرح محل میں بیشت اور بیلی ڈینس کرتے ہیں بیشت کئی سالوں کے بعد ڈینس کیے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس احساس کو بھولی چکا تھا ساتھ میں بیلی کے ڈینس کے بھی تریف کرتے ہیں تب ہی بیلی اسے کہتے ہیں کہ اس کے پیتا جی نے اسے ڈینس کرنا سکھایا تھا اسے سن کر بیشت کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی یاد نہیں آتے ہیں بیلی کہتے ہیں ہاں مجھے اس کی یاد آتے ہیں جسے سن کر بیشت اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس میں ایک جادوی آئینہ ہے جس میں تم کسی کو بھی دیکھ سکتے ہو اس کے بعد بیلی اس آئینے میں اپنی پیتا جی کو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں نے اس کے پتا جی کو بندی بنا لیا ہے جسے دیکھ کر بیلی بہت ہی پریسان ہو جاتی ہے اس لئے بیشٹ اسے گاؤں میں جانے کے لئے کہتے ہیں اور جانے سے پہلے بیشٹ اسے جادوی آئینہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی بھی تمہیں میری یاد آئے تو تم مجھے اس آئینے میں دیکھ لینا جس کے بعد بیلی اس کے پاس سے آئینہ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس بات سے محل میں رہنے والے سبھی لوگ اور بیشٹ اداس ہو جاتے ہیں دراصل بیلی کے محل سے چلے جانے کے بعد سبھی لوگ سوچنے لگے تھے کہ وہ اب واپس کبھی نہیں آئے گی اور ان لوگوں کے سراب بھی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور اسے کے ساتھ میں بیشٹ بھی اب اس سے پیار کرنے لگے تھے اس لئے وہ بھی اداس ہو جاتے ہیں اور دوسرے طرح بیلی گاؤں میں چلی آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی پتا جی کو گاؤں کے لوگوں نے بندی بنا کر رکھا ہے کیونکہ اس نے بیشٹ اور محل کے بارے میں گاؤں والوں کو بتایا تھا اور گاؤں والے اس کی باتوں پر ویسوس نہیں کرتے ہیں اور اسے پاگل مانتے ہیں اس لئے بیلی گاؤں والوں کو ویسوس دلانے کے لئے آئینے میں بیشٹ کو دکھاتے ہیں اور اسے دیکھ کر گاؤں والے ڈڑ جاتے ہیں جسے دیکھ کر بیلی سبھی کو کہتے ہیں کہ ڈننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ دل کے بہت ہی اچھے ہیں وہ کسی کو بھی لقصہ نہیں پہنچاتے ہیں جسے سن کر یہاں پر رہنے والے گیشٹون جو بیلی سے پیار کرتے ہیں جو اس سے سادھی کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بیلی اب اس حیون سے پیار کرنے لگی ہے اس لئے وہ گاؤں کے لوگوں کو ڈڑا کر بیشٹ کو مارنے کی بات کرتے ہیں اور وہ بیلی کو بھی اس کی پیتا جی کے ساتھ میں بندی بنانے کو کہتے ہیں جس کے بعد سبھی گاؤں والے مل کر بیلی اور اس کی پیتا جی کو بندی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پورے گاؤں والے مل کر محل کے طرف چلے جاتے ہیں اور جب گاؤ والے بیشٹ کو مارنے کے لیے محل میں چلے آتے ہیں تب وہاں پر بیشٹ کے سارے ساتھی مل کر گاؤ کے لوگوں کے اوپر میں حملہ کر دیتے ہیں اور گاؤ والوں کے ساتھ میں لڑائی لڑتے ہیں دوسرے طرف گیسٹون بیشٹ کے پاس میں آتے ہیں جہاں پر بیشٹ اداس ہو کر بیٹا ہوا تھا گیسٹون اس کے پاس میں آ کر کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے بیلی تم سے پیار کرتے ہیں اس نے ہی ہم لوگوں کو تمہیں مارنے کے لئے یہاں پر بھیجا ہے اور یہ کہہ کر گیسٹون اسے گولی مار دیتے ہیں جس سے بھی نیچے گرنے لگتے ہیں اور وہ نیچے گرتے اس سے پہلی وہ ایک گمبوچ کو پکڑ لیتے ہیں یہ دیکھ کر گیسٹون دوسرے بار گولی چلانے والے تھے لیکن تب ہی وہاں پر بیلی چلی آتی ہے دراصل بیلی کے پتا جی انبینٹر تھے اس لئے وہ بہت ہی آسانی سے پنجری کے دروازہ کو کھول دیتے ہیں اور بیلی کو محل میں بھیج دیتے ہیں بیلی آ کر گیسٹون کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی ہاتھے پھائی میں گیسٹون نیچے گر جاتے ہیں اور دوسرے طرح بیجٹ بھی اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیلی اسے کہتے ہیں کہ میں گاؤں والوں کو روکنے کی کوشش کیے تھے پھر کسی نے بھی میری بات نہیں سنے اور یہ سن کر بیسٹ گیسٹون کے پاس میں آ کر اس کے گردن کو پکڑ کر اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اسے محل کے اوچھی دیباروں سے فیکنی ہی والے ہوتے ہیں تب ہی گیسٹون اسے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو بیسٹ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سبھی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤں جس کے بعد بیسٹ بیل کے پاس میں جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی گیسٹون بیسٹ کے اوپر میں گولی چلاتے ہیں جس کے بجے سے بیسٹ گیر جاتے ہیں لیکن گیسٹون بھی جہاں پر کھڑا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور گیسٹون وہاں سے گر کر مر جاتے ہیں دوسرے طرح بیسٹ اپنی زندگی کے آخری ساسے لے رہا تھا اور بیلی روتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں کبھی بھی اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی بیسٹ کہتے ہیں کہ اب میری جانے کی سمیہ ہو چکا ہے بیلی اسے کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب ہی گلاب کے اکری پاپری بھی گھر جاتے ہیں اور بیسٹ بھی پورے طرح سے کھامو سو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بہا پر جتنی بھی اس کے ساتھی تھے وہ سبھی بھی ہمیشہ کے لیے کھامو سو جاتے ہیں یہاں پر بیسٹ کے یہ حالت دے کر بیلی بہت ہی دکھی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہو اور یہ کہہ کر وہ بیسٹ کو ایک کیز بھی کرتے ہیں تب ہی بہا پر وہ جادوگرنی آتے ہیں جسے گاؤ کے لوگوں نے نکل دیا تھا اور یہ وہی ہوتے ہیں جو راج کمار کو سراف دیا تھا اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بیسٹ کو کسی سے پیار ہو گیا ہے اور وہ لڑکی بھی اس سے ہی پیار کرتے ہیں تب وہ اپنے جادو سے بیسٹ کو پھر سے راج کمار میں بدل دیتے ہیں اور یہ دیکھ کر بیلی بہت ہی خوز ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس میں آ کر اسے گھلے سے لگا لیتے ہیں اور اسے پھر سے کیز بھی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں محل میں جتنی بھی ساپیت چیز تھے جو کبھی انسان ہوا کرتے تھے وہ دیرے دیرے سبھی اصلی روپ میں آنے لگتے ہیں اور راج کمار بیلی کو ساتھ میں لے کر سب کے ساتھ میں ڈینس کرنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسے لگے پلیس کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھ میں چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کر کے پلیس مجھے سپورٹ کرنا